اسلام علیکم تو بھائی آج ہوگی چھپیس اکتوبر اور میں اس ٹائم موجود ہوں بھاولپور جس جگہ میں میں ابھی کھڑا ہوں یہ جگہ ہے کہنا میں بائی پاس کراچی موڈ کراچی موڈ سے کہتے ہیں اور بائی پاس بناوا ہے پر سے ایٹ آور ہیڈ پریش تو میں اس جگہ پہ آج پس ٹائم آیا ہوں میں ہمیشہ جب بھی یہاں سے گزرا ہوں تو اپنی ٹرین لے کے گزرا ہوں یا ٹرین لے کے جاتے ہوئے یا ٹرین لے کے آتے ہوئے یہاں سے گزرا ہوں تو آج میں خود عثمان پھائی کو میں نے ریکویس کی تھی کہ یہ جو آور ہیڈ پریش ہے یہاں میں مجھے لے کے چلو تو میں نائٹ میں یہاں کا بیو دیکھنا چاہتا اور آیا تھا کہ میں مجھے یہاں سے شاید ٹوئنٹی سیونپ کا مل جائے کروس یہاں سے گزرتی بھی نظر آجائے مگر ہم جب یہاں پہنچیں تو اس سے تھوڑی دیر پہلے یہاں سے گزری ہے ابھی ہم ویڈ کر رہے ہیں کہ یہ ایٹ ڈان آیا تو اس کو ہم یہاں سے کیپسل کریں تو ابھی ایسا ہے میں نے ٹریکر پہ چیک کی تو ایٹ ڈان بھی ابھی تھوڑی لیٹ ہے جب تک ہم ذرا آور ہیڈ بریش کا اوپر سے ویو کرتے ہوئے آتے ہیں اور پرس ٹائم اس بریش پہ میں گزروں گا تو ہمیشہ ٹرین کی انجن میں سے دیکھا اس بریش کو آج ٹرین کوشش کریں گے ہم اس بریش سے دیکھیں ٹرین کوشش کریں گے مٹا ہے فرسطہ میں یہ بریش پہ آج آیا ہوں ہمیشہ اس کو میں نے دیکھا ہے وہ ٹرین کے سے آتے جاتے اور یہاں پہ جب ہم ترین دیکھے جا رہے ہوتے ہیں تو اکثر جو بھی مورسے کے لیے جا رہے ہوتے ہیں یا سکار میں وہ یہاں پہ مورسے کے لیے روک کے پھر ہمیں یہاں سے ہاتھ انا دیں گے آج میں کھڑا ہوں ہاتھ انا دیں گے اس طرح ہم کوئی ترین نہیں آ رہی امید ہے کہ جب ہم تھانا پھر آپ کے واپس آئے گے ہمیں کوئی روپا ترین مل جائے گی پھر ہم اسی ہو جیس کریں گے ٹ�디و ٹھیک 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 بائی در ہی بیٹھنے اسمان بھائی مجھے لکھا ہے اگوانی شنواری ریسٹورنٹ پہ کراچی موڑ پہ یہ موجود ہے بھاولپور میں تو ابھی چا مانگوارے ہو اسمان جو آپ کاؤ گئے مینیو آرہا ہے چلو مینیو کارڈا جائے چلو مینیو کارڈا جائے جب لسٹ میں دیکھتا ہوں تو پھر مجھے کمیاں کنفیوز ہو جاتا ہوں کہ کیا مانگوائے ہیں ہم نے بھائی یہ آرڈر کیا ہے 26 28 29 ایک ایک ویس ان کے ایک ایک ویس مانگوائے ہیں ابھی ہم نے آرڈر ہم نے لے دیا اور ابھی 20 مل لگیں گے جو ہم نے آرڈر دیا اسپانے میں تو میرے پاس ابھی کافی ٹائم ہے تو دوست کہتے ہیں آپ کومنٹس کی جواب نہیں دیتے تو آج میں میں کومنٹس کا جواب دے رہا ہوں آرڈر نور نامن کا دیکھ لیا ہمیں کیونکہ میں لائک بھی کر رہا ہوں انہوں نے مجھ سے پوچھا ہے کہ رنوان بھائی آپ گویا ہے تو مائک لے لیں آپ کی آواز بہت سلو آتی ہے مائک تو میں لے لوں مگر مجھے دورانے ورکنگ کے نا اس کا ٹائم نہیں ملتا کہ میں اس کو کنیکٹ کرلوں اور اس کی طرف میں اس سے بات کروں انشاءاللہ کوشش کریں کہ جو میں نے بھی کیمرہ لیا اس کے ساتھ مائک اٹیچ ہو جاتا ہے مگر وہ بہت کاسکلی ہے جب اس کو ہم اپورٹ کر سکیں گے تو پھر میں وہ لے لوں گا پھر یہ وائس کا بھی مسئلہ ختم ہو جائے گا ٹھیک ہے عارف نور بھائی کافی سارے دوستوں کے کومنٹس آتے رہتے ہیں یہ میں ان کا نام بتاؤں یہ ہے عزیز حضبانی صاحب ہیں یہ دادو کے ہیں ان کا بھی میں بہت کومنٹ پر آئی نہیں میسیج یہا تھا پلیس آپ میوزک نہ لگائے کبھی تو ان کا نام ہے گا نیل مہندی آرٹ پیار میوزک میں میں نہیں لگاؤں مگر مجھے کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے مجبوری ہوتی ہے کہ میوزک لگانا بعض اوقات ہم جب ٹرین میں اپنی ڈوٹی کے دوران ہوتے ہیں تو ہمارے دمان سے کچھ ایسے ورڈ نکل آتے ہیں جو ہم پوپلک نہیں کر سکتے تو اس ویسے ہمیں مجبوری ہوتی ہے مجبوری ہوتی ہے مجبوری احمد نے سوال پوچھا ہماری جو یوسیوالا کول ٹرین تھی اس کی ہم نے ایوریج سپیڈ رکھی روڑی سے خانپور تک اس کی سپیڈ تھی ساٹھ کلومیٹر کی سپیڈ اور جب ہم خانپور سے سمہ سٹا کے درمیان آنا ہے تو اس کی ہم نے سپیڈ رکھی پہنسٹ سے ستر کلومیٹر سپیڈ اور ہم ایک ہی رن میں آئے روڑی سے جو چلنے سیر آگیا مبارک کو رکھے تھے بیچ میں ایک سٹاپ ڈرڈ تھا وہاں پہ رکھے تھے اس کے علاوہ کہیں نہیں رکھے بھائی نے ایک اور کمنٹ کیا مصطفہ تسلیم نامین کا یہ مجھ سے پوچھ رہے ہیں یہ بتائیں کہ جی یو فورٹی اور اے جی تھرٹی کے اندر تو سکرو کپلین ہے مگر جو کول ٹرین ہے اس کے اندر تو سی پی سی کپلین ہے اچھا ایسا ہے کہ کول ٹرین کا جو لوڈ ہوتا ہے اس میں کچھ کچھ ایسی ہوتی ہیں جس کے اندر یہ دونوں چیزیں ہوتی ہیں سکرو کپلین کا بھی اپشن ہوتا ہے اور وہ جو سی پی سی کپلین کا بھی اپشن ہوتا ہے تو جو کپلین جو ویڈن سکرو کپلین والی ہوتی ہے تو پھر وہ اس کو انجین کے ساتھ اٹیج کرتے ہیں تو اس کو انجین کے ساتھ اٹیج کرتے ہیں تو پھر یہ کپل ہو جاتی سکرو کپلین والی ویڈن بکایا جو کشوے جو بھی لوڈ ہوتا ہے پھر وہ سی پی سی کپلین والی ہوتا ہے تو بھائی آ گیا ہم نے جو آٹر کیا تھا اسمان اب یہ کون کون سے کواب ہیں یہ تو ہمیں پتہ نہیں ایک پیزا کواب ہے ایک لبنانی اور مکملی اور رشمی یہ رشمی کواب ہے یہ رشمی کواب ہے اور یہ پیزا کواب یہ بھی پیزا کواب مکملی بھائی یہ سارے کواب ہی ہیں ہماری آگئی ہے اور ٹرین ایک رہ گئی ہے 42 کرا کرو میں ایک سویس اور ایک ڈان ہماری رکل گئی ہے ہمیں آگے کھانا ہم نے جو آرٹر کیا تھا اسمیں سورا ٹائم لگیا تھا بل آ دو کھانا یہاں کا بہت ہی پیترین کھانا تھا اور ٹرین ہماری مس ہو گئی ہم نے ایڈ ڈان کو کور کرنا تھا یہاں سے چائے کے چکر میں ہم لیٹ ہو گئے کڑوالی سپیشل چائے پروائی ہے اسمان بھائی نے ہمارے لئے ابھی سردیاں آ رہی ہیں ویسے بھی ہم بھی انجن میں اپنے کڑوالی چائے بنائیں گے اور مشاہ اللہ اسمان بھائی کو بھی بنائیں گے ابھی شاید ہمیں کرا کرم 42 مل جائے مگر مجھے نہیں لگتا کہ ملے گی کیونکہ لوڈرا سے وہ پاس ہو گئی ہے جب تک ہم یہاں سے نکلیں گے تو تقریباً آگے پیچے ہی ہم نکلیں گے بھائی ارفان بھائی نے ہمیں کھانا سڑک کیا بہت اچھے سلاک کے مالک ہیں اور ان کا بھی یوٹیوب چینل ہے محمد ارفان ایس ایس پور کی نام سے ان کا چینل ہے جس میں یہ کور کرتے ہیں فوڈ کی جو بھی ویڈیوز ہوتی ہیں وہ بناتے ہیں اس پر کون کون سے بتا ہوں یہ مارکیس وغیرہ ریسٹر وغیرہ کی ہوگی اچھا باول پر کے مجھے مارکیز ہوتی ہے نا مجھے لوڈ رہا یا باول پر کے وہ سب تبھی بھی بھی بہت اچھا ہمیں یہ ہمارے لئے چاہے لے کے آئے اس پر چل ہم نے بڑا جلدیت لیا کھانا بھی لیا ہے کہ ہمارے ٹرین نہ مس ہو جائے کھانا بھی ہمیں انہوں نے سب کیا تھا ٹھیک ہے بہت شکریہ شکریہ پناہ پیس جلو اسمان جلدی جلدی بھائی کسٹارٹ کرو چاکہ ٹرین ہمیں مل جائے چل Scen کھانا چاہہاں بہت ں ٹرین ٹرین بھی پہنچنے والی 42 کرا گروہ میں رہا ہے پہنچ گئے ہوں کاری میں پہنچکے ہیں ہمیشہ یہاں سے ٹرین لے کی گزرنا ہوا ہے اور آج پیلی جانبا ہوگا کہ میں یہاں سے خود خدے ہوگا کہ ٹرین کا بھیو کرو گا اور 42 karak karam express ابھی آ رہی ہے اور یہ ڈال لین ہے ہمارے صاحب نے اور جب ہم یہاں سے ٹرین لے کے انڈر ہوتے ہیں بھاول پر میں تو یہی سے ہم بریک اپلائی شروع کر دیتے ہیں اپنے ٹرین کی سائٹنگ ڈیسنگ بورٹ سے بارہ سو میٹر کا فاصلہ ہوتا ہے ابھی سامنی آؤٹر سکنل ہے تو وہ ڈاؤن ہوا ہوا ہے سپیڈ اس کی تو ابھی اپ ہنڈرڈ کے قریب ہے یہ بریک اپلائی کرنا شروع کر دیتی کیا کیونکہ جو گل ہے وہ بریک بلک ساتھ بٹا چھو رہے تو وہ اس پہ سے جنگاریاں لگلنا شروع ہو گئی سارا مٹی مٹی کر دیا وہ زیادہ سپیڑ دی یار وہ کی سپیڑ دی فل زیادہ دی نہیں وہ ہنڈرڈ تھی ٹرین پاس ہو گئی اور اس کی طرح مٹی اڑاتی بھی گئی ہے ٹرین پاس ہو گئی اور اس کی طرح مٹی اڑاتی بھی گئی ہے پرس ٹائم ایسا ہوا ہے کہ میں کسی ٹرین کو کیپچر کرنے کے لیے سائٹ پہ آیا ہوں اور یہاں سے دیکھا بھی ہوگا آپ نے بریک جب اپلائی کرنا شروع کی دریور صاحب نے چنکاریاں نکلنا شروع ہو گئی ہے اب چلتے ہیں شہر کی طرف اور پھر شہر کا بھی بیو کراتے ہیں بائیک کھڑیے اس سائٹ پہ اور یہاں سے بائیک اپک کریں گے اب دوبارہ اسی بریج سے پھر ہم ہوتے ہوئے پرلی طرف جائیں گے جب ٹرین یہاں سے پاس ہوئی ہے تو اس کی سپیڈ لگ رہی تھی مجھے حالکہ ہمیں انجن میں بیٹھ کے اتنی فیل نہیں ہوتی سپیڈ جیسے یہاں سے جب ٹرین پاس ہوئی ہے تو مجھے خود اس کی دہشت سے ٹر لگ رہا تھا دو ملتے نہیں ملے انٹرو کے ہاں ہاں تو بھائی یہ ریسٹورنٹ سے جہاں پہ ہم نے رات کا ڈینر کیا ہے اس ٹرین کا ٹرین کا ٹرین ہو رہا تھا تو ہم نے اینڈنگ ویڈیو یہاں پہ نہیں کی تو اب ہم جا رہے ہیں یہاں سے واپس شہر کی طرف ہم نے ابھی دوبارہ اس دریج پر آگئے مگر اب کوئی ٹرین ایسی ہے نہیں جس کو ہم کور کریں یہاں سے میں نے ایک باعش تھی کہ میں یہاں سے ٹرین اوپر سے دیکھوں مگر ابھی یہاں پر یہاں شاید دیکھنا ہو جائے ہمارا ٹرین کا یہاں سے اور جب یہاں سے کوئی روڈ بھی کل پاس ہو رہی ہے تو یہ پل ہل رہا ہے پل نہر سے آتی ہے تو ابھی ایک کوئی نیچے فیملی بھی آئی ہے ٹرین کو دیکھنے کے لیے مگر ان کو نہیں پتا کہ اب ٹرین یہاں پہ کوئی بھی نہیں ہے یہ باہولپور کا سارا انڈیسٹرل ایڈیا ہے جہاں پہ ساری فیکٹریاں بنی ہوئی ہیں تو ابھی ہم پہنچے ہیں باہولپور کے بس سٹے پہ ہم بچپر میں یہاں آتے تھے ہمارے ماموں کی جہاں پہ دکھانتی ہیں ابھی بھی یہاں پہ ان کی دکھانیں موجود ہیں تو سکول کی چھٹے میں جب ہم یہاں آتے تھے ہم کھانا لے کے ان کی دکھانیں آتے تھے دکھائر کا اکثر اب تو یہاں آنا ہی نہیں ہوتا یہ آگیا جی سلائی کی چوک سامنے اگر ہم یہاں سے سیدھا جاتے ہیں تو سیدھا ہم اسٹیشن کے لئے مڑی آئیں سیدھا ہم اسٹیشن پہنچ جائیں یہاں سے اور اب ہم یہاں سے یوں جا رہے ہیں تو کہ یہ سامنے ملاد چوک آئے گا یہاں کے پوائنٹ آگئے یہاں گئے مالش والے پوائنٹ ابھی یہاں دیکھتے ہیں کوئی اچھا مالشی مل جائے تو مالش کرواتے ہیں اسلام سر اسلام سر کیا آلیں کیا آلیں یہاں، کیا آل کرکھل یہاں سے مالش کرواتے ہیں اسلام سر کیا آلیں کیا آل سار سر جو تلکر ہے سر اسلام سر 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 اور ایکسرا کمر کی دفائی انہوں نے ناغوں میں بھی بائلش کر دی بھائی کا بہت شکریہ ہی کے بھائی کے آج سب لوگ یہاں پہ ہی ختم کرتے ہیں اور میں اب یہاں سے جاؤں گا اپنے گھر کی طرف اور اسمان بھائی چلے جائیں گے اپنے گھر پھر انشاءاللہ آپ سے ملیں گے نیک سوڈیو میں تب سکر کے لیے اللہ حافظ